یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اصل سے ہر وقت لیس ہوتا ہے اور لینلارڈ ہیں اور ان کے اردگرد بھی لینلارڈ لوڑ ہیں تو لوگ ہیں غریب لوگ جو ہیں اگر یہ بن بھی جاتے ہیں تو غریب لوگ جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کے رویے جو ہیں وہ بہت چینج ہوں گے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ آپ سوال جس طرح کر رہے ہیں آپ خود بھی سوچ لیں آپ میرے سے کس طرح ملتے ہیں کسی سے اجازت لے کے ملتے ہیں کہ ڈائریکٹ ملتے ہیں بلکل ہم تو میڈیا ڈائریکٹ ملتا ہے جی جی میڈیا نہیں ایزا آپ میڈیا کے طور پر جی 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 کل برکر کنویشن میں شہریار افریدی نے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں فیک آئیڈیز سے مجھے کہا جاتا ہے کسی محمد ہے کہ گوھر کو کچھ کہے امجد افریدی کو کچھ کہے پھتو بیر کو گامو کو یعنی اس نے ایک ہٹ کی ہے آپ لوگوں تمام پر پی ڈی ایم کو نشانہ بھی بنایا ہے ہاں تو دیکھیں شہریار افریدی کی اپنی ایک سوچ فکر ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری دو ایکسے سے یہی آسان ہے تو دیکھتے ہوتے ہیں تو درستر میں اور وجرے میں آپ تو ہر ایک بندے میں سے مل سکتے ہیں اور پہلی بات یہ کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو گنمین بغیرہ ہوتے ہیں میں نے تو آپ کے بلکہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ شہریار افریدی سے آپ پوچھیں دونوں دس دس آپ گنمین لے کے سرکاری لے کے پھرتے تھے ابھی آپ ایک گنمین لے کے پھر رہے ہیں اپنی جیب سے یہ اس سے پوچھ لے نا میں نے اپنے وسائل سے اپنے پروٹیکشن کے لئے کینے میں نے الحمدللہ مجھے پہاٹ ذلن میں چھوڑے پورا کاکستان میں کوئی ایسے بتا لیں جو دوز دن کی میرے جس کو دیئے ہم تو خوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کباس ٹائم پہ ہمارے روئیہ سختوں کے لئے لیکن ہماری نیت ایسی نہیں ہے مدرہ بن جانے کے بعد غریبوں کے لئے ایک بار پھر مزید درمازہ کھولے گا پہلے بھی ٹھیک 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 شکریہ ٹھیک شکریہ